اللہ کے ان کے ہاتھ کب کٹ گئے تو نبی کو دیکھ کر نہ کسی نے ہاتھ کٹے نہ کوئی مرا تو حضرت یوسف بہت عصیف تھے ان کا حسن مشہور ہے آؤ اس کا جواب سن لو بلا شباب حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بڑی شان ہے وہ اللہ کے نبی میرے نبی کا نام بڑے پیار سے لیتے تھے کریم ابن القریم خود نبی ہیں باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں دادا عصیف علیہ السلام نبی پردادا عبراہیم علیہ السلام نبی ہیں حضرت یوسف کا نام حضور صلی اللہ علیہ السلام بڑے پیار سے لیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے ان کو ضرور نو حصے ملے دس حصے اللہ نے حسن کے باتے نو یوسف علیہ السلام کو ملے ایک حصہ ساری دنیا کو ملا بلا شباب لوگوں میں مشہور ہے میں انکار نہیں کرتا مگر یہ پتاؤ وہ دس حصے کس کے حسن کے تھے وہ دس حصے کس کے حسن کے تھے تو میرے مصطفیٰ کے حسن کے دس حصے بڑے ہیں نبے تو بڑے نہیں ہیں نبی پاپ کتنے حسین ہیں ان جیسا کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حدیث شریف سنا رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی ہے حضور پاس بیٹھے ہوئے وہ جب اس آیت پر پہنچی کہ جب مصر کی عورتوں نے پھلا مارا آئی نہ ہوا اکبر نہ ہوا وقتانا آئی دیا ہون جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا سودود نہ رہی ہوش ہو بیٹھی بجائے پھلوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تو حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھ کے حضور کو دیکھ کر کہا کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے انسان پڑھ کے سوچتا ہے نا عورتوں نے ہاتھ کٹ یہ اتنے خوبصورت تو وہ سوچ میں ان کے آیا انہوں نے حضور سے پوچھا کیا بہت خوبصورت تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں آئیشہ وہ بہت خوبصورت تھے اس مسکراہت میں پتہ نہیں کیا دکھایا حضرت عائشہ گم ہو گئی میں بہوشی کا لفظ ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بڑی مقدس خاتون ہیں گم ہو گئی جب طبیعت بحال ہوئی تو ان کے الفاظ سنو اے مصر کی عورتوں تم نے کنان کے یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھ کٹ لیے میرے محمد کو دیکھتی اپنے گلے کٹ لیتی علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں نبی پاک نے اس مسکراہت میں ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا اب یہاں مسئلہ آگیا ہے بات حسن کی ہے موضوع ایسا ہے عمر بھر بیان کرتا رہاں ختم نہ ہو نبی کے حسن کی باتیں کہاں ختم ہو سکتی ہیں سنیں میں یہ بات بھی آپ کو سنا دوں لکھنے والے جناب شاہ ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ معدیس دیل بھی رامداللہ بہت بڑے عالم بزرے ہیں انڈیا میں دیلی میں ان کی پکی خبر بنی ہوئی ہے مہندیا میں جس جگہ بنی ہوئی ہے اس پر قبضہ بھی ان لوگوں نے کیا ہوا ہے میں نے نام لیا ہے پوچھ راؤں ان لوگوں ہی کہا ہے نا دیوبندی کا لفظ کہا ہے میں نے پوچھ راؤں آپ سے ہمیں مجابر کہتے ہیں وہاں خود قبضہ کیا ہوا ہے ان کے مزار پر بیٹھے ہوئے وہاں پر میں فوٹوکینٹ کے لائے مزار شریفی میرے پاس موجود ہے تاکہ یہ نہ کہیں بہت مانتے ہیں تھانگی صاف جگہ جگہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں میں ولی اللہ ہی ہوں حضرت شاہ ولی اللہ بہت مانتے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ تو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں ان کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں تاکہ کسی کو شباہ نہ رہے وہ بھی جان لے ان کے والدہ شاہ عبد الرحیم مہدس دیل بھی بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ کے والد انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا باقیہ خود لکھا شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا ہاتھ کٹ لی ہے کتنے لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے ہیں اتنا خوبصورت کوسی میں ان کی وفات ہو جاتی تھی آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا نہ کسی نے ہاتھ کٹے تو یہ ماجرہ کیا ہے آپ کے معاملے میں ایسا ہم نے نہیں پڑا ماجرہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا جمالی مستور ان آئیون ان ناس اے عبد الرحیم اللہ نے میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا لوگوں کی نگاہوں سے اونچی گئی ہے کس نے اللہ نے حضور خود فرما رہا ہے کیوں چھپا دیا غیرتم من اللہ عز و جل اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے یہ غیرت کا لفظ بزرہ دھیان سے سننا آج کل اس کی چھٹی ہو گئی آپ کے آن سے غیرت نام کی چیز اب ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے عورتوں کو اشتہار بنا دیا اور عورتیں بھی ایسی اب کپڑے پہننا ان کو پسند نہیں ہے جتنا جسم زیادہ سے زیادہ کھلا رکھ سکتی ہیں اس کو وہ پتہ نہیں اپنا حسن سمجھ رہی ہے یہ بغیرتی ہے یا غیرت ہے کس کی بغیرتی ہے جواب آئے مردوں کی باپ ہے بھائی ہے کیسے دیکھ رہا ہے کیوں نہیں سمجھاتا کیوں نہیں ان کو کنٹرول کرتا تو وہ مرد رہے نہیں نا انہوں نے آپ کو زیور پہنا دیئے ماشاءاللہ بڑے بڑے بال رکھ لیئے پھولوں والی کمیسیں ایسی ایسے کپڑے پہن لیئے آپ کو کیا کہوں ناکھان کسی سے پیچھے نہیں ہے ایسے کپڑے پہن لیئے جناب عورتیں دیکھ کے شرماتی ہیں ہاتھوں میں جناب زیور مردوں نے پہننا شروع کر دیئے گلوں میں مالائے دور سے آ رہے ہو تو پتہ نہیں چلتا آ رہی ہے یہ آ رہا ہے مرد بنے پہتے ہیں سنیو کچھ ہوش میں آو یہ جو آپ کے مسائل پڑھ رہے ہیں نا روز بروز شکایتیں جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ اپنے کرتوت ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارے معاملے یہ آپ کے ہی کیے ہوئے آپ کہیں گے حکومت کی وجہ سے تو حکومت آسمان سے گریئے وہ بھی تو آپ میں سے گئی ہے تو پہچانو یہ غیرت جس معاشرے سے رخصت ہو جائے پھر وہاں امن رہتا اونچی نہیں پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے اور آج عورت استعار بنی ہوئی ہے نہیں جی ہم کو آزادی چاہیے دن لے لو آزادی یورپ امریکہ نے آزادی لی ہے رو رہے ہیں جو عزت اسلام نے دی ہے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر عزت مل سکتی پھر گندی گند ہے اور افسوس آج باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ ناچ گانے ڈرامے دیکھ رہا ہے تو غیرت چلی گئی نا یہ غیرت بڑی چیز ہوتی ہے بارہ لفظ غیرت کے عوالے سے آپ کو پیغام دے رہا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے میرا حسن لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا غیرت کی وجہ سے کیا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے معبوب کو میں ہی دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے میرے معبوب کو جیسا میں نے بنایا ہے میں ہی دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے والو زہرہ اے عبد الرحیم اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا حضرت یوسف کا تو ظاہر ہوا عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے کتنے لوگ جان سے چلے گئے اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو حضرت یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو زمین و آسمان اپنی ججا پر نہ رہتے مولانا حسن رضا جھوم اٹھے بڑی پیارا انہوں نے کلام کہا بڑی پیاری بات کہی کہ حضور کا حسن کو دیکھنے والا بھی تو آئے تاب لانے والا بھی تو آئے وہ کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو ایک جھلک جھلک جانتے ہیں پورا نہیں صرف جھلک بھی دیکھنے کی برداشت کسی میں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں آلم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر اپنا حسن دکھائے تو دیکھنے والا بھی تو سامنے آئے کون دیکھے گا اور تاب لائے گا نبی کے حسن کی کوئی تاب لا سکتا نہیں میرے نبی جیسا کوئی حسین اچھا آپ کہتے ہو جی مور بہت خوبصورت ہے مگر پاؤں دیکھتا ہے تو روتا ہے فلانی چیز بہت خوبصورت ہے مگر ذرا سائز میں چھوٹا ہے فلانی چیز بہت اچھی ہے مگر یہ چیز اچھی نہیں یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے مگر اس کے بال اچھے نہیں وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے ناک موٹی ہے وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے دیکھو جا اس کے ہونٹ دیکھو ہاں اتنے موٹے موٹے ہو آپ کہتے ہیں نا میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا جس طرف دیکھو جس زابیے سے دیکھو حسن ہی حسن ہے پلکیں دیکھو عبرو دیکھو آنکھیں دیکھو ناک دیکھو ہونٹ دیکھو پوچھو نا اللہ حضرت سے یہ پورا سلام جو انہوں نے لکھا ہے نبی کا سراپائی تو ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پت پدیاں حضور کے ہونٹ کو موٹے موٹے نہیں تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو سلام آنکھوں کے بارے میں ہر چیز آپ پورا سلام مصطفیٰ جانے رحمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپائی یا نہ پیان کیا ہے میں نے کہا نا یہ موضوع اتنا لمبا میں صرف آنکھوں کا بیان کروں چلیں میرے پاس بھی آنکھیں ہیں آپ کے پاس بھی ہیں مجھے اینک لگانی پڑتی ہے بچپن میں چھوٹ لگی تھی سر میں اس کے بعد سر میں درد رہنے لگیا رات کے وقت ددد شروع ہو جاتا سو جاتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا اٹھتا تھا پھر ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کہا جی آپ کی نظر میں فرق آ گیا دور کی چشمہ لگائیں تو درد ختم ہو جائے گا اس دن سے آج تک چشمہ لگا ہوا ہے میں اگر اتارتوں تو مجھے دور کا صاف نظر آتا ٹھیک ہے نا میں دیکھوں اب چشمہ لگا کے بھی دیکھ رہا ہوں ایک ہاتھ تک نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ نظر آپ کو کتنا نظر آتا اچھا یہ سائد میں آپ کے خنات لگی ہوئی ہے اس کے پار دیکھ لیں گے آپ جو اس کے پار یہی بیٹھا بیٹھا دیکھ لے ذرا آت اٹھائے کسی کو بھی نظر نہیں آیا اچھا اوپر دیکھیں گے ایک ہاتھ تک نظر آئے گا وہ سامنے چاند ہے اور کچھ نظر اس سے زیادہ نظر نہیں آئے اچھا میں سامنے دیکھ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا پیچھے دیکھوں گا دائیں درد دیکھ رہا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا بائیں دیکھوں تو دائیں نظریں قریب دیکھوں تو دور نہیں دیکھ سکتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آنکھیں دی وہ جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں جس طرح اجالے پہ دیکھتے ہیں اسی طرح اندھیرے پہ دیکھتے ہیں جس طرح بائیں دیکھتے ہیں اندر دیکھتے ہیں نہیں نہیں جس طرح قریب دیکھتے ہیں دور دیکھتے ہیں جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں جس طرح مخلوق وہ دیکھتے ہیں سر کی اُنی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں نقص ہے کوئی نقص کا گمان بھی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں میں نے آپ کو بتایا حضور کا جمال چھپا لیا گیا آلہ حضرت فاضل بریبی کا ایک شہر اور سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے پوچھ لیا بہت اچھا ہو گیا بہت سارے مسئلے آل ہو گئے اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمارے پاس نبی کے حسن کی ایسی دلیل یہ شہر پڑھ لیتے تو شاید سوال بھی نہ کرنا پڑتا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان زنانہ کہتے ہیں نا زنان عورتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ دی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنانہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے اب اس شہر کو سمجھو ادھر عرب ہے ادھر مصر ہے ایک طرف مصر اور ایک طرف عرب مصر افریقہ کا ملک ہے عرب کے مرد مشہور ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ادھر دیکھ کر ادھر سن کر ادھر جمال ہے ادھر نام ہے ادھر عورتیں آہا رہی ہیں دیکھ کر ادھر عرب کے مرد نام سن کر سر کٹ با رہے ہیں میرے نبی جیسا کوئی حسین کانوں کا عوصل اگر کان صحیح طرح نہ سنے تو آپ کہیں گے یہ آدمی بڑا حضورت ہے مگر یار اس کے دو جا کے چیخنا پڑتا ہے آواز ہی نہیں جاتی اس کے کان میں آہستہ بولنے تو نہیں سنتا زیادہ ہونچا بولنے تو نہیں سنتا کان ہے کیا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بیٹھے ہوئے صحافہ کے درمیان اچانک ایک دھماکے کی آواز ہی فرما میرے صحابی ہو جانتے ہو آواز کہاں سے آئی ہے ایک پتھر ستر برس سے زمین میں بھیکا گیا تھا اب جا کر وہ دوزت کی تیہ کو لگا ہے یہ اس کی آواز ہے میں یہاں سے پکارتا ہوں یا رسول اللہ وہ وہ بستلوڑا پارٹی کہتے نہیں یہاں سے پکارتے ہو نبی سنتے نہیں تم اگر کہو کہ نبی سنتا ہے تو دور سے سننا اللہ کی شان ہے تم یہاں سے نہیں مدینے جا کے کہا کرو یا رسول اللہ کراچی میں نہ کہا کرو ابن ماجہ کتاب کا نام حدیث کی مشہور کتاب سے ہاں ستہ میں حدیث کی جو چھے مشہور کتاب ہیں ان میں سے ایک کتاب ابن ماجہ میں حدیث موجود بندہ کہتا ہے اللہمدخل لجنہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر ابن ماجہ میں حدیث جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت کہتی ہے آمین کیا کہتی ہے آمین آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر آپ نے کہا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت کیا کہتی ہے جنت کہاں ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں کے میں یہاں آہستہ سے مائک لگا کر تو دعا نہیں کرتے نا ہم لوگ گھر میں آپ مسلے پہ آہستہ آہستہ ہونٹل رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت سن رہی ہے یا نہیں اونچی اسی کے ساتھ حدیث جب بندہ کہتا ہے اللہم عجرنی من النار یا اللہ مجھے دوزخ سے آزاد دے مجھے دوزخ سے پنا دے اپنی پناہ میں رکھ دوزخ سے رہائی دے تو دوزخ کیا کہتی ہے آمین وہ دوزخ کہاں ہے ساتوں زمینوں کے نیچے میں کہوں جنت سن رہی ہے دوزخ سن رہی ہے جنت بھی اللہ نے بنائی دوزخ بھی اللہ نے بنائی دونوں مخلوق ہیں اللہ نے جنت کو یہ کمال دیا وہ سن رہی ہے تو جنت کا مالک نبی کیوں نہیں سن رہا اونچی اور اونچی اپنے لیے نہیں کہہ روایا ہے بلکہ جنت کی بات کی ہے پتا چلا جو لوگ نبی کی سماعت کے منکر ہیں یہ ایمان والے اچھا ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں میں نے کہا نا یہ موضوع ایسا میں صرف آنکھوں کا بیان کروں چار گھنڈے کرتا رہوں صرف ہونٹوں کا بیان کروں چار تو وہ ٹائم لگے صرف جلکیاں دکھا رہا ہوں میرے نبی کے حسن میں ایسا کمال ہے نقص کی کوئی گنجائش کسی کو سنائی نہ دے پورا سنائی نہ دے اچھی طرح سنائی نہ دے تو کوئی نقص ہوگا میرے نبی کو اللہ نے سماعت کتنی دی میں دل میں بھی پکارتا ہوں نبی سنتے ہیں سنیں توجہ سے سنیں کتاب کا نام فضائلِ درود شریف انہی کی لکھی ہوئی ہیں ہماری ان کی بزار میں ملتی ہیں یہاں بھی کسی چپاسو ابھی لے آؤ میں نکال دیتا ہوں حدیث اس میں حدیث نقل کی ہے انہوں نے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ان کے ہیں وہ بھی سننے ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابیں پڑھو کہتے ہیں ہماری کتابوں کا حوالہ دیتا ہے تو پھر تم نے لکھی کیوں ہیں اور لکھ لی تو تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا چھاپنے کا تو جب چھاپی ہیں تو بھگتو نا ہم پر اعتراض کرتے ہیں سنو اس کتاب میں حدیث نقل کی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے فرشتہ 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 جیسے قوم میں لڑائی نہیں کروں گا آپ جس طرح پکار ہوگے رہے گا وہ ہی وہ بدلے گا نہیں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا میری قبر پر اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دیئے کوئی بھی بندہ جہاں کہیں سے مجھ پر درود بیجتا ہے وہ فرشتہ اس بندے کا اس کے باپ کا نام لے کر اس کے الفاظ اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے آپ نے حدیث بھی سنی سبحان اللہ بھی کہا فرشتہ مقرر ہے اور وہ تمام مخلوق کی آواز موچی مجھے ذرا آواز آئے آپ کی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے تمام مخلوق کی آواز اللہ نے سننے کی طاقت دیا وہ سنتا شاہ صاحب آپ درود پڑھتے ہیں جب درود پڑھتے ہیں اپنا نام لیتے ہیں اپنے والے صاحب کا نام لیتے ہیں بتائیے کیوں آجی غلام ایدر آپ نے کبھی درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام لیا ہے اے فرشتہ میرا نام آجی غلام ایدر میرے باپ کا نام محمد اسماعیل میں درود پڑھنے لگا ہوں کبھی اعلان کیا کسی نے کیا آپ درود پڑھ رہے ہیں ہونٹوں میں آپ کے ہونٹے لے ہیں اس فرشتے کو آپ کی آواز بھی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کے اصلی باپ کو بھی جانتا ہے تو جن کے غلاموں جن کی قبر پہ دربان اور غلام کی یہ شان ہے اس آقا کی کتری شان ہوگی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بلا پو سلسل کہتے ہیں جی دور سے سننا اللہ کی شان ہے دور سے سننا وہ کہتے ہیں نا دور سے سننا اللہ کی شان ہے موبائل بنایا دور سے سن رہا نہیں سن رہا پوچھ رہا آپ سے سپیکر بنایا دور سے سن رہا نہیں سن رہا پتہ نہیں ان کی اکل کہاں گھاس چلیں اکل ہے ہی نہیں کھانا کھالی ہے ہوتا تو ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا اگر پھر بھی کہے کہ نہیں دور سے سننا اللہ کی شان تو میں نے یہ چیلنج پتہ نہیں کتنے برسوں سے کیا ہوا آج تک تو مجھے جواب نہیں ملا میرا چیلنج پھر سن لو جو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان میرا سوال یہ ہے بتاؤ اللہ کس سے دور ہے پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو قرآن کہتا ہے وہ ہوا معاکم اینہ معاکم تم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور تم کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان تو پہلے دور ہونا تو ثابت کرو یہ دس مرتبہ اگر جنم لے سکتے ہیں نا دبھرا اگر تو ان سے کو بتائیں گے کبھی بتا سکتے اللہ کسی سے دور تو جب دور نہیں ہے تو دور سے سننا اس کی شان کیسے ہوگی پہلے دور ہونا تو ثابت کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آباسے وہ کار رکھتے ہیں ارے کوئی کہیں بھی پکارے نبی سندے ہیں کہتے ہیں جی مرتے نہیں سندے تو بجا کے سلام کیوں کرتے ہو اگر واقعی مرتے نہ سندے ہوں تو یہ جو سلام رکھا ہوا ہے یہ تو مذاب اڑانے کے لیے کافی لوگ کہیں گے کیسا دین ہے جو سنتے نہیں ان کو سلام کہلوا رہے ہیں نانوتبی نے لکھا ایک بات کو تمہارے پڑے نے لکھا ہے جاؤ دیکھو کتاب ادا کے وہ خود کہتا ہے اسلام کا تمسکر کرنے کے لیے اتنی بات کافی اسی بنیاد پر وہ دلیل دیتا ہے مردے سنتے ہیں ارے مردے سنتے ہیں میرا نبی تو زندہ ہے میرا نبی تو اونچی آتوں کی طاقت بتاؤں زبان کا کمال بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت نرم تھے بہت اونچی جس کسی سے ملاتے تھے اس کو اتنا اچھا لگتا تھا اس کا ہاتھ کرتا ہی نہیں تھا کہ چھوڑوں میں سے جس پر پھیر دیتے تھے اس کے مموں سے خوشبو آنے لگ جاتی تھی ہاتھ اللہ نے وہ کمال حسن ہے نا اس میں نقص کا کوئی گمان ہاتھ پھیر رہے ہیں چہرے پہ ایک صحابی کے چہرے پر حضور نے ہاتھ پھیرے جتنے بال حضور کے ہاتھ کے نیچے آئے کبھی سفید نہیں ہوئے لوگ بوڑے ہو گئے وہ پل کا چہرہ جوانوں جیسا تر و تازہ لوگوں نے کہا تمہارے ہاتھ سے لگتا ہے تم بوڑے ہو گئے پاؤں سے لگتا ہے بوڑے ہو گئے کمر سے لگتا ہے بوڑے ہو گئے چہرہ تمہارا جوانوں جیسا کونسی کریم استعمال کرتے ہو آج کل تو لوگ کریموں کا ہی نام لیں گے نا گوڑا ہونے والی کریم اگر گوڑا ہوتی تو سارا فریقہ گوڑا ہو چکا ہوتا پیسے آپ سے بڑھوڑتے ہیں آپ کی جل کا بیڑا ورک کرتے ہیں وہ ہوش میں آو کوئی کریم گوڑا نہیں کرتی گوڑا ہونا ہے تو نبی پہ درود پڑھو گوڑے ہو جاؤں گے میرے دوستوں اور بزرگوں وہ صحابی لوگ پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے لگ رہا ہے عمر زیادہ خال بتا رہی ہے لیکن چہرہ جوانوں جیسا تر و تازہ کیا بات ہے تو وہ صحابی کہتے میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیرا تھا ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہا یہ جو کہتے ہیں ہماری جیسے یہ کسی پہ آتھ پھیرتے تو کیا حال ہوگا پھر واہ نہ لینا کہیں میرے ہاتھ جوڑے ہیں خدا کی کہیں ایسا کرنا لینا جتنی جوانی ہے وہ بھی چھلی جائے گی تھوک مبارک ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے بلدیا والوں نے میوسپیلیٹی نے ناظموں نے جگہ جگہ بور لگایا تھوکنا منع ہے ڈونٹ اسپیٹ تھوکنا لکھا ہوتا ہے نا ان کو پتا ہے ان کی تھوک میں کتنی برکت ہے تھوکنا منع ہے یہ ان کی تھوک کا حال میرے نبی کا حسن دیکھو کھارے کنوے میں تھوک ڈال لیتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے دکھتی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے نہیں نہیں جسم میں پھنسیاں پھوڑے لگے ہوئے ہیں نکل آتے ہیں کوئی نہ کوئی غزہ کھالی ایسا ایک صحابی کو تکلیف ہو گئی وہ حضور کے پاس آگئے حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں میں اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں تم میرے پاس پھنسیاں پھوڑے لے کے آگئے ہوں میں کوئی ڈاپٹر اکیل نہیں ہوں جاؤ کئی سے علاج کراؤں نہیں صحابی آگئے حضور کے پاس ان کو پتا ہے نبی مشکل کشاہ ہے نبی اونچی کہہ دو کشاہ کے مانے کھولنا مشکل کھولنے والا مشکل دور کرنے والا نبی مشکل کشاہ وہ آگئے حضور کے پاس حضور یہ ہو گیا ہے حضور نے اپنی تھوک ڈال کے مل دیا وہ کہتے ہیں فرمایاں پھوڑے ختم ہو گئے میرے جسم سے ہمیشہ خوشبو آنے لگ گئی اور ان سے اگر ڈلوا دیں تو جہاں پھوڑے نہیں بھی ہوں گے وہاں بھی نکلیں گے اسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جب بڑا تک ہوتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہیں میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا وہاں نقص کا دیکھو نا کوئی تھوک پھینکے تو دوسروں کو لگتا ہے موپرے کر لیتے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے صحابہ ہاتھ آگے کر دیتے وہ اس کو ہاتھوں پہ مل کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں کیونکو شفا ہو جاتی ہے جلد کی بیماری ہو گئی صحابہ کو اسکن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں حضور نے خاک میں خاک میں بٹی میں تھوک مبارک ڈال دی فرمایا اس کو خا بھی لو لگا لو اس کا نام ہی خا کے شفا ہو گیا صحابہ نے کھائی بھی لگائی ہی ساری بیماریاں دور پانی کھارا حضور نے ڈال دیا نہیں نہیں آپ نے واقعہ شروع میں حضور کھانے میں کھانے میں تھوک مبارک ڈال دیتے ہیں دو آدمیوں کا کھانا تین سو کھا جاتے ہیں پندرہ سو کھا جاتے ہیں ان کی تھوک میں تو اتنی برکت یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ان کو سوچنا چاہئے میرے نبی کو اللہ نے جو دیا کمال میں دیا کھانے میں دیا